سرکار مجاہد کا ہر کوئی آتا ہے سرکار مجاہد کا علماء اہل سنت اور اس محفل پاک کے لئے تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ یا خدا بحر جناب مصطفی انداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا انداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گلخا شہزادہ گلگو قبا انداد کن غوثِ عظم ومنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمہ مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوثِ عظمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسونت جمیع خصالی ہی صلو علیہ وآلی ہی کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ ہمیں درود و سلام کی ڈالیا نچاور کر لیں پڑھیں بابا زبرند اللہم صلی علیہ سیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد بعد نلجود والکرم وآلہی وعصحابی وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ممبر رسول پر ہندوستان کی وعظیم شخصیات موجود ہیں کہ جن کی جلسے میں آمد ہی جلسے کی کامیابی کا سبب بن جایا کرتی ہے وزین چہرے جکے بعد دیگرے آپ نے دیکھے اور محبِ گرامی پیکرِ اخلاص و مروت حضرت اللہمہ مولانا علیہ السفیزی صاحب قبلہ نقیبِ اندوستان بھی ہیں اور آج اس جلسے میں نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور بھائی جانب استاد الشورا میرے بڑے بھائی حضرت اللہمہ مولانا حضرت اقبال صاحب قبلہ پشریف فرما ہے اور بھائی سیف رضا کانپوری اور مجھ سے پہلے آپ نے بھائی محمد علی فیضی صاحب سے بڑے نرالے انداز میں حضور کی ناتیں سنی تھوڑی دیر کے لیے حاضرِ خدمت ہوں گزاری شتنی ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں سنجیدگی کے ساتھ سنیں بریلی شریف سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھاتے کی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے وہ آگ لگائی ہے اور الگین انداز ہے میرے امام کا اس آگ کو بیان کرنے کا بھی انداز دیکھیں ہم آتے ہیں کوئی بھی چیز جلنے سے پہلے سلگتی ہے اس میں دھوان اٹھتا ہے پھر جا کے وہ جلا کرتی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا جلناغے تو جل بھی ہٹ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے زیزانِ ملتِ اسلامیہ احسان مانو بریلی کے امام احمد رضا کا جنہوں نے ہاتھ ہندوستان میں پکڑا گئے اور پہنچایا مصطفیٰ کے مدینے تک ہے یہ سچی بات ہے آج دنیا کے ون تھرڈ حصے میں اگر لوگوں کے دلوں میں عشقِ مصطفیٰ کا چھراغ جل رہا ہے تو وہ بریلی کے احمد رضا خان کے وجہ سے جل رہا ہے ورنہ سچی بات یہ کہ اگر بریلی میں احمد رضا خان نہ ہوتے تو پھتا نہیں ہمارے عقیدوں کا کیا بنتا ہم کس نالی میں پڑے ہوئے تھے کون ہمیں پوچھتا یہ تو احسان ہے امام احمد رضا کا جنہوں نے بریلی میں بیٹھ کر کے دنیا کے ون تھرڈ حصے کے دل میں مصطفیٰ کا عشق روشن فرمایا ہے اور حضور محدی سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھا پوچھا گیا حضور کیسے آپ نے دو باتیں بتائی آپ فرماتے ہیں نمبر ایک حضور پر کسرت سے درود پاک پڑا کرو اس سے حضور کا عشق بڑھتا ہے نمبر دو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی ناتیں سنایا کرو کہ اس سے بھی حضور کا عشق بولیں سبحان اللہ نہیں بولا نابی میں پوچھ رہا ہوں کیا کہا حضور کا عشق سارے بولیں حضور کا عشق بڑھتا ہے اور خدا کی قسم نوجوانوں ہماری زندگی گانوں میں گزر گئی ٹی ویوں میں گزر گئی کاش جو نظریں ہم نے اخباروں پہ لگائی ہیں وہ کبھی مدینے والے کے رکسار پہ لگائی ہوتی ہاں جو آنکھیں ہم نے راتوں کو سیریل کے انتظار میں کھولے رکھی ہیں کاش ان کی آمد کے انتظار میں کھولی ہوتی اللہ اکبر پھر دیکھ کے دنیا بھی بدل جاتی آخرت بھی بدل جاتی اور جو دنیا کوئی کہتا ہے کہ لندن پیارا ہے کوئی پیریس پیارا ہے کوئی کہتا ہے تاج محل حسین ہے لوگوں نے اپنی اپنی نظر سے جو دیکھا وہ کہا لیکن خدا کی قسم کائنات میں اگر حسن کا مقابلہ کرنا ہو تو اس سے کرو جس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہو حضور کا حسن ایسا حسن ہے جس کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے آ ہی نہیں سکتا ہے اور یہ کرم ہے میرے حضور کا جب وہ نوازنے پہ آئے ہیں تو عرب کے سب سے بڑے تاجر ابو بکر کو نوازا ہے اور جب کرم دریائے کرم جوش میں آیا تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو سامنے کھڑا گئے یہ غلام ہے کہ امام ہے حضور کا عشق جب اترتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا کرتا کس کے دل میں اتر رہا ہوں اگر وہ اترے تو دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتا ہے وہ اترنے پہ آئے تو بغیر دیکھنے والے کے بھی دل میں اتر جایا گئی ہاں یہ ضروری نہیں ان کے عشق کے لیے جب وہ دستار ضروری ہے ان کے عشق کے لیے کیا چلے ضروری ہیں ان کے عشق کے لیے بارہ مہینے کی کسی گوشے میں بیٹھ کر کے عبادت ضروری ہے اگر تمہیں بتاؤں ان کے عشق ملاحق کتنی اچھی ہے ان کے عشق کا ذائقہ ایک حجام تھا نائی بال کاٹا کرتا تھا لیکن دل میں حضور کا عشق تھا تمنا تھی کاش کسی دن حضور کی زیارت ہو جائے کسی دن مصطفیٰ کا مدینہ دیکھیں عاشقوں کے اپنے اپنے رنگوں ہوتے ہیں اس کے دل میں تمنا تھی کاش حضور کا مدینہ دیکھیں بڑے زمانے کے بعد یہ اس کا خواب پورا ہوا اس نے سفر کیا حضور کا مدینہ دیکھایا لیکن جب سے مدینہ سے لوٹ کے آیا تھا لوگوں نے دیکھا وہ آنکھیں نہیں کھلتا تھا آنکھیں بند رہتی تھی آنسو بہتے رہتے تھے آنکھیں بند رہتی تھی آنسو بہتے رہتے تھے کسی نے کہا حاجی صاحب جب سے مدینہ سے لوٹے ہو کبھی آنکھیں کھلی نہیں دیکھی اور یہ بہتی کس لیے ہیں تو کہہ رہا تھا انہوں نے یہ ایک راز ہے کہ بتاؤ تو صحیح اس میں کون سا راز ہے تو اس عاشق نے کہا تھا تمہیں کیا بتاؤں برسوں کے بعد تڑپنے کے بعد میں حضور کے روزے پہ پہنچا اور جب گمبد خزرہ کی سنہری جالیاں دیکھی وہاں روکنے والے کھڑے تھے متوے کھڑے تھے مگر عشق جوان تھا میں بولا تھا مگر گمبد خزرہ کی سنہری جالی دیکھی برداشت نہ کر سکا میں نے چھلانگ لگائی جالی تھام لی وہاں جو متوہ کھڑا تھا اس نے اس کے ہاتھ میں لاتھی تھی اس نے شرک کہہ کے اتنی تیز لاتھی ماری کہ اس کے دردسے میں پہ ہوش ہو کے جب گرا گمبد خزرہ کے آگے کہتا بس آنکھ بند گونی تھی مقدر روشن ہو گیا تھا مقدر روشن ہو گیا کہا چچا بتا تو صحیح ہوا کیا اس نے کہا آنکھ لگی تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے کہا میرے ہاتھ میں اتنا درد تھا کہ میں اس کی شدت سے بے ہوش ہو کے گرا لیکن خواب میں حضور آئے میں کیا دیکھتا ہوں وہ کملی والا حقا وہ محبوب میرا محبوب اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھا گئے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا حضور مسکرا رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا آپ کی چالیوں تک پہنچنے کے لیے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا لگا جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا مصطفیٰ نے مشکرا کے کہا تھا عاشق پریشان کیوں ہوتا گئے محبوبوں تک پہنچنے کے لیے جنڈے گھانے پڑ جایا کرتے گئے عاشق وہ ہوتے ہیں جو دکھ اٹھا لیتے گئے محبوب کے قدموں تک پہنچایا کرتے گئے اللہ اکبر تو کہا پھر آنکھیں اس نے کہا اس وقت میں نے حضور کو دیکھا تھا اس وقت حضور کو دیکھا تھا بس تب سے میرے دل میں یہی آنکھیں بند کرے رہے پتہ نہیں کب مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے کب حضور تشریف لے آئے یہ میرے حضور کا عشق ہے جوان وہ ہم کدھر بیٹا کر رہے ہیں ہم کہاں ہیں ہم کس کی تلاش میں ہیں یہ چار دن کی زندگی ہے دو دن گزر گئے دو واقع ہیں جس طرح دن کے تین حصے ہوتے ہیں ایک صبح کا وقت ایک دوپہر کا وقت ایک شام کا وقت صبح میں صورت چڑھتا ہے دوپہر آتے آتے ٹھہر جاتا ہے شام ہوتے ہوتے ڈھلنے لگ جاتا ہے شام ہوتے ہوتے ڈھلنے لگ جاتا ہے ہاں جوان کسی کی زندگی کی سورج کا طلوع ہے کسی کا زبال ہے اب کسی کا غروب ہونے والا ہے بس وقت دور نہیں ہے کہ شام ہونے والی ہے اور کبھی آنکھ بند ہو سکتی ہے زندگی حضور کے نام کر دے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے نام کر دو خدا کی قسم مرو گے نا تو پھر ضرورت نہیں کوئی تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے نصیب والا ہے جس کے لئے ہاتھ اٹھیں لیکن عشق کا سودہ دل میں لے کے مر جا قبر میں بعد میں پہنچے گا مدینے والا تیری قبر کو پہلے روشن فرما دے گا پہلے حضور روشن فرما دیں گے اور خدا کی قسم ان سے سچا محبوب تو کوئی ہوئی نہیں سکتا ہاں کتنوں کے یاروں نے وعدے کی یہ جھوٹے کر دیئے کسی کے یار نے وعدہ کیا رسوہ کر دیا اس نبی پہ قربان نہ جائیں جس کے نام پہ قربان پکڑا جائے تو تسلی دینے کے لئے مدینے سے خود جلا آتا ہے کوئی اتنا سچا محبوب ہو تو دکھاؤ اٹھاؤ تاریخ مراد آباد کی اللہ ماں کافی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ لئی جب آپ کو قید کے اندر ڈالا گیا وہ کہا گیا فتوہ واپس لے لو آپ نے کہا تھا یہ تمہارے گھر کی کتاب نہیں یہ مصطفیٰ کے در کی کتاب ہے ہاں زمانہ بدل سکتا گئے نظام مصطفیٰ نہیں بدلا کرتا اٹھانے کے بعد جیل میں ڈالا اللہ ماں کافی کو جیل کے اندر ڈالا گیا کہا آپ بھی فتوہ بدل دو فرمانے لگے نہیں یہ مصطفیٰ کا قانون ہے بدلا نہیں جائے گا آپ کو جب آپ سے کہا گیا نہیں بدلو کے فتوہ کہا نہیں کہا پھر سزا کے لئے تیار ہو جاؤ جب سزا کی باری آئی وہ یار سوچ بھی نہیں سکتے ہو آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا پریز جسے اس طریقہ کہتے ہیں وہ گرم کی گئی آپ کی ننگی کمر پہ لگائی گئی جس سے آپ کے بدن کی کھال چلی اس سے خون پہنا شروع ہوا ترد کی شدت تھی رات کو جب لیتے ہیں میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آتے ہیں جیسی حضور خواب میں آئے ہیں اللہ ماں کافی رونے لگ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے کافی بتا تو شہی ترد کی وجہ سے رویا ہے کہا نہیں نہیں حضور ترد کی وجہ سے نہیں رویا کہا پھر چلنے کی وجہ سے رویا کہا نہیں حضور چلنے کی وجہ سے بھی نہیں رویا کہا پھر کس لیے رویا کہا آقا اس وجہ سے رویا ہوں اگر پتا ہوتا آپ کا دیدار یہاں ہوگا تو کافی چھپتا نہ بھلکہ پہلے ہی دن جیل میں آ جاتا تاکہ مصطفیٰ کا دیدار جلدی سے جلدی ہو جاتا آج بندہ کہتا ہے میں مسجد نبی گھوم کے آیا دل نہیں لگا دل کون سا لے کے گیا تھا مجھے بھی بتا کہیں حج کرنے گیا تھا کسی کا کلے جنہی چوڑ کے تو نہیں گیا تھا حج کرنے کسی کی جائدہ تھڑپ کے تو نہیں گیا تھا مجھے بتا تو شہی جب ان کی گلیوں میں گیا تھا تو کسی کو ستا کے تو نہیں گیا تھا بتا خدا کی قسم وہ تو قدم اٹھنے سے پہلے غلاموں کو قبول کر لیتے ہیں ہاں قدم اٹھنے سے پہلے غلاموں کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ہوا کیا ہے ہم لوٹ کے آگئے جیسے گئے تھے ویسے ہی ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی تبدیلی نہیں آئی اللہ اکبر اوہ بھائی ان کے نام پہ کبھی گریبان پکڑوا کے دیکھ پھر دیکھ تسلی دینے کے لیے حضور خدا ہیں اور کبھی ہم نے سودے نہ کی دنیا مجاہد ملت کو سلام کہتی ہے اور صبح قیامت تک سلام کرتی رہے گی مجھے بتا تو صحیح کیا انہوں نے ڈھول بجایا تھا کیا انہوں نے تاشے بجائے تھے کیا انہوں نے قفالیوں کی محفل میں ڈانس کیا تھا کوئی مجھے بتائے تو صحیح میرے مجاہد نے پوری زندگی مصطفیٰ کی عظمت پہ پہرے دیئے تھے ہاں پوری زندگی پہرے دیئے تھے اور اچم کی زمین سے لے کر کہ عرب کی زمین تک تک مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے دیتے رہے اور اٹھا کر کہ عربی حکومت نے جب قید میں ڈالا تھا تو اس وقت جو قید تھی وہاں کی چھت والی جیل نہیں تھی بلکہ ایک اہاتھے کے اندر بغیر چھت کی زمین پہ چھوڑا گیا تھا اور یہ تو تیری اپنی زمین ہے اس مٹی کی یہ خاصیت ہے دھوپ پڑتی ہے تو گرمی کھیچ لیتی ہے سردی باہر نکالتی ہے لیکن یہ عرب کی زمین کی خاصیت ہے جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو جتنی تیز دھوپ آتی ہے اس سے زیادہ دوگنی تیز گرم زمین ہوتی ہے جب مجاہد منت کو اس زمین پر قیدی بنا کے رکھا گیا تھا اللہ اکبر بیروں میں بیڑی ہاتھوں میں ہدھ گڑی تھی میرے مجاہد کے ماتے پر ندامت کا پسینہ نہ تھا کسی نے کہا تھا مجاہد الفات بدل تو چھوڑ دیے جاؤ گے اندامت بدل تو چھوڑ دیے جاؤ گے حج کرنے آئے ہو اپنے مقصد سے تانک رکھو بلا وجہ کی بحث نہ کرو تو مجاہد ملت نے کہا تھا یہ مجاہد پوری زندگی بطن کی کھال بھی اتر جائے مصطفیٰ کی عظمت پر پیرا دینا نہیں چھوڑے گا کار رہ گئی قید کی بات کار مجھے فقر ہے اگر جیل بھی ملی گئے تو مصطفیٰ کے مدینہ کی جیل بھی لی ہے یا رسول اللہ زندہ باب زندہ باب آلہ حضرت آلہ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باب زندہ باب یا علی یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ جان دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا تام ہو ہی جائے گا اور سائی لو تامن سخی کا تام لو کچھ نہ کچھ انعام چھارے بولیں کچھ نہ کچھ انعام انعام ہو ہی جائے گا اور پھر دیکھ پوری زندگی پہرے دینے والے کو میرے نبی نے کتنا نوازا آج بندہ پوچھتا کوئی عمل بتا دو جس سے حضور کی زیارت ہو جائے میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی عزت پہ پہرہ دینا تیرا کام ہے اور کھلی آنکھ سے جلوہ دکھانا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے ہاں سب سے چھوٹا عمل ہے ان کے نام پہ ان کی عزمتوں پہ پہرے دو ہاں ان کے نام پہ کبھی پتھر کھا کے دیکھ خدا کی قسم زخم پہ ہاتھ رکھنے مصطفیٰ خدا آئیں گے وہ قید میں اور کئی سارے علماء حضور کی زمین پہ کئی سارے علماء ایک عالم دین نے خواب دیکھا گمبت خضرہ کے سامنے دسترخان بچھا ہے علم والے مہمان بن کے بیٹھے ہیں حضور میں عزبانی فرما رہے ہیں سب کے آگے حضور کی دسترخان پہ ترہ ترہ کی نعمتیں ہیں سب کھا رہے ہیں لیکن اس نے کہا سب اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے میں نے دیکھا مجاہید ملت کو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے اللہ اکبر انہوں نے اپنوں کے ناز کیسے اٹھائے ہیں کیسے نکھرے اٹھائے انہوں نے اپنوں کے آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کہاں ہے ہم نعرے لگاتے ہیں کبھی ان کا اصول اپنایا وہ شرم آنی چاہیے لوگ مجاہید ملت کا نعرہ بھی لگائیں اور وہاں بھیوں میں جاکے بیٹیاں دیکھے بھی آ جائیں لے کے بھی آ جائیں غیرہ تانی چاہیے بندہ کہتا ہے کہ جنت چاہیے حضور سے مجھے بتا حضور سے اگر جنت چاہیے تو ان کے دشمنوں سے دوستی کیسی سب کا عقیدہ یہ ہے حضور دیں گے تو پھر ان کے مخالفوں سے محبتیں کیسی یار مر جانا پت مذہب کے دسترخان پر لکمہ نہ اٹھانا ہاں مر جانا کبھی غستاق کے دروازے پہ جا کے ایک دھوٹ پانی کا نہ پینا خدا کی قسم یہاں پیاس لے کے مر جا آنکھ بند کرنے کی دیر ہے مصطفیٰ حوزے کو سر کے جام لے کے آ جائیں گے میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہتے ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہتے انہیں بھی کچھ نہیں کہتے تو بہت بڑا اصلاف پسند آدمی ہے کہتا نہیں جی ہمیں فساد نہیں پھیلانا مجھے بتا تو صحیح اگر فساد اس کا نام ہے اٹھا تاریخ مدینہ شریف کی حضرت سمیہ کی تاریخ اٹھا جس دن میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ابو جہل کو پتا چل گیا سمیہ نے حضور کا کلمہ پڑھا گئے اس نے حضرت سمیہ کو قید کیا ظلم کی انتہا کر دی کوڑے پر سائے گئے لیکن جب بھی کوڑا لگتا تھا زبان سے یا محمد کی صدا نکلا کر دی تھی اللہ وعبر میں پوچھنا چاہیتا ہوں اگر وہ چاہتی تو ایمان چھپا کر کے کوڑوں سے بچ جاتی اگر وہ چاہتی تو ابو جہل کی زیادتی سے بچ جاتی لیکن وہ بابا نے دو حل دنیا کو بتا رہی تھی جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزاہ ہی نہیں شرم آلی چاہیے کہ ہم تو مسلحت کے ساتھ ہیں قیامت میں پتا چلے گا تری مسلحت کا اور صبح قیامت تک دنیا سنیت وقت کے تاج شریعت اللہ ماختر رضا کو قراج تحسین پیش کرے گی کہ اس نے کسی طاقت کے آکے کبھی جھکنا ہمیں سکھایا ہی نہیں سب نے حکم بدلے فتوے بدلے کہ اس میں نرمی لے آؤ اس میں سخت سے لے آؤ خدا کی قسم وہ بریلی شریف کا ایک فتوہ ہے کہ جو ہر دور میں اپنی جگہ پہ اٹل رہا ہے اٹل رہا ہے کتنے سارے اعتراضات ہوتے ہیں ادھر نہیں جانا بس اتنا کہنا چاہی تھا وہ دورنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا بس ایک جو کھڑ تھام بھی ہوگی حیاء نہیں چاہیے بندہ مسافح کر رہا ہے رات کی میں فلے الگ ہیں دن کے اجالے کی میں فلے الگ ہیں سوچو تو سگی تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو ان علماء کو دھوکہ دے سکتے ہو اس مجمع کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن وہ نبی جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا اور کوئی غیب گیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑ و درور اس نبی کو دھوکہ کون دے سکتا ہے حضور پوچھیں گے نہیں اور جو مجھے مر کے مٹی میں ملنے والا کہتا رہا وہ تیرا سمدی بن گیا حضور پوچھیں گے نہیں جس نے میری بیٹی کی قبر پر بلڈوزر چلایا اس کی بیٹی کو تو اپنے گھر کی تلہن بنا کے رکھتا رہا تو بتا کون سا مو دکھائے گا مصطفیٰ کو خیامت میں کون سا چہرہ لے کے جاؤ کہ ساقی یہ قوسر کے سامنے وہاں سیدہ فاطمہ بھی کھڑی ہوگی آقا حسن بھی کھڑے ہوں گے کیا وہ نہیں کہیں گے کہ ہاں امی کی قدموں میں میں بھی تھا میرے اوپر بھی بلڈوزر چلایا گیا اور یہ اس کے گھر پہ بیٹھ کے ناکش دے کرتا رہا پھر بتا بچانے کے لیے کون آئے گا اگر کوئی چوکھٹ ہو تو مجھے بھی بتانا اور اگر اس کے سوا کوئی چوکھٹ نہیں تو آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مانگے حیرت ہوتی ہے دن کچھ ہو ذرتے ہیں راتیں کیسی ہوتی ہیں حضور سے عشق کرو یار حضور سے عشق کرو مگر عشق بھی سچا کرو ہم نے نعرے لگایا غلامی رسول میں جان بھی قبول موت بھی قبول ہے مگر بتاؤ نعرے لگائے مگر غلامی نظر کہاں آئی کیا غلامی کئی نظر آئی کبھی آئی نہیں کہ آگے کھڑے ہو کہ دیکھنا چیرے پہ داڑی ہے کے نہیں اور کبھی دیکھنا تو نے لباس کونسا پہن رکھا ہے اگر نہیں ہے نا تو پھر یہ نعرہ نہ لگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پہلے یہ کہ غلامی رسول میں داڑی بھی قبول ہے غلامی رسول میں کرتا ٹوپی بھی قبول ہے خدا کی قسم یہ نعرہ لگا چہرے کو مصطفیٰ کی طرح بنا اور پھر دیکھ تیرے چہرے کو چومنے کے لیے فرشتے نہ آئے تو پھر بات کر رہا مگر ہوا کیا ہے ہم نے اپنے طریقی بدل ڈالے طریقی بدل ڈالے خدا کی قسم واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کریں دل سے آج بھی حضور کو دل سے پکارنے والا رہے آشکوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنے رنگ ہوتے ہیں وہ موچی تھا موچی موچی سمجھتے ہیں نا جوتی سلنے والے میں نے کہا تھا عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے موچی تھا تو اسے بڑا عشق تھا حضور سے پغداد کی سمین کا رہنے والا تھا اس نے روز ایک اکانہ بچایا کہا جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ شریف کو روانہ ہو جائے گا پرسوں کی محنتوں کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے کٹھا ہوئے جس سے سواری خریدی زادہ راہ کا انتظام کیا کچھ پیسے تھے اور پھر جب حج کا ارادہ کیا کتنے اچھے لوگ تھے عالموں سے مشورہ لیتے تھے آج تو مولوی مشورہ دے تو کہتا چھپ رہو تو میں پتا کیا دنیا میں ہو کیا رہا یہ کہہ کے مولویوں کو چھپ کرا دیا جاتا ہے تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے خدا کی قسم جتنا یہ جانتے ہیں اتنا سائنسنا بھی نہیں جانتے ہیں ہاں یہ مصطفیٰ کے واری سے ہیں یہ مصطفیٰ کے واری سے ہیں تو حج جانے لگا اس نے لوگوں کیوں دعوت کے طور پر بلائے ہوتا نا جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دوستو حباب کی دعوت کرتا اس نے بھی دعوت کی ایک علم صاحب آئے دعوت کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے حج کرنے جا رہے ہو کہا ہاں کہا تھوڑا سا ایک کام کرو کہا کیا کہ کل جاتے جاتے نا لوگوں سے معافی مانگ جائیں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوگا تو حضور ناراض ہو جائیں گے کبھی ہمیں خیال آیا ہم حج کو جا رہے ہیں ماں کی خیریت پوچھی کے نہیں پوچھی بندہ عمرے کے چکر پہ چکر لگا رہا گئے ماں کو دس روپے کی دوا دلانے کی توفیق نہیں تمہیں کیا لگتا حضور ایسے عمرے کو قبول کریں گے مجھے بتاؤ تو سہی آج بیٹا ماں کے دس روپے کی دوا دلاتے وقت ماتھے پہ کتنی لگیریں ڈال کے کہتا کتنے خرچیں اٹھاؤں میں ہر سال عمرے کو جانے والے ماں باپ کو دوا نہ دلانے والے سچ بتا تو عمرہ کرنے کیوں گیا تھا صرف اس لیے تاکہ دنیا تجھے کہے یہ وہ ہے جس کا مہینہ مدینے میں گزرتا ہے دنیا کے نام و نمود کے لیے دنیا میں تو اپنی بابا حاصل کرنے کے لیے بھائی کسی کا دل دکھا کے نہ جا دل دکھا کے نہ جا وہ کہنے لگے سن کہاں جا رہا ہے کہاں حج کے لیے کہاں صبح سب سے پہلے معافی مانگ لے کہیں کسی کو انجانے میں تجھ سے تکلیف نہ پہنچی صبح اٹھا سب کے دروازے پہ گیا شہر کے باہر معافی مانگتے مانگتے ایک دروازے پہ پہنچ گیا کون کہنے لگا میں اپنا نام بتایا اس نے کس لیے آئے ہو کہاں مدینہ شریف جا رہا تھا بس معافی مانگنے آیا ہو کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اندر سے خاتون کی آواز آئی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ سن کے آپ کہنے لگے کیا ہوا مردوں کو تو اس نے کہا یہ نہ پوچھ تیرے سوال کا جواب مل گیا چلا جا وہ واپس پلٹانا تو اسے گوشت ہی خوشبو آئی واپس آیا کہنے لگا تھوڑا سا گوشت ملے گا اللہ ہوا پڑھ تھوڑا سا گوشت ملے گا خاتون کی اندر سے آواز آئی ہو جانے والے یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے ہمارے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام ہے میرے لیے حلال ہے اللہ ہوا اکبر بس وہیں اس حاجی کا دماغ رکھ گیا کہنے لگا کلمہ حضور کا پڑھتی ہو کہا ہاں مسلمان ہو ہاں کہ پھر جب شریعت ایک ہے تو پھر حکم ایک کیوں نہیں اس نے کہا یہ نہ پوچھ واپس چلا جاتا اس نے کہا بتاؤ تو شہی آخر اس میں کیا راز ہے خاتون کہنے لگی سن یہ جو گوشت بن رہا گیا یہ مردہ جانور کا گوشت ہے اور شریعت میں کسی کو بلاعذر کے مردار کو کھانا حرام ہے لیکن اگر جان پہ بنائی ہو تو پھر مردار کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے وہ آنے والے مسافر میری گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے کئی دل کا فاقع ہو گیا بیٹیوں کی جب حالت ایسی ہوئی مجھے لگا کے انتقال کر جائیں گی تو میں گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی اللہ اکبر کہ جب کچھ ہمت نہ ہوئی میں نے ایک جانور مرا ہوا دیکھا اس کا گوشت لے کر کے آ گئی تاکہ پھر کھلا کر کے بچیوں کی جان بچا سکوں اللہ اکبر اتنا سنا گئے اس آنے والے نے اتنا سنا آنکھ میں آسو آ گئے اللہ اکبر جب واپس جانے لگا اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ جب مدینے پہنچے تو ہمارے نانا سے جا کے سلام کہہ دینا جب لفظ نانا سنا گئے پیر گئے جانے والے کے اس نے ارادہ ترک کیا جانے کا اپنے گھر آیا آنکھ میں آسو بھرے جتنا زادے راہ تھا سارا پیچ دیا جو سواری تھی وہ ابھی پیچ دی سارا پیسہ لے کر کے صبح کی سیدوں کی چوکھٹ پہ آیا اور آنے کے بعد تستک دی دروازہ کھلا چھپکے سے ہاتھ بڑھایا کہتا سیدہ یہ تحفہ قبول کرلو کہ یہ کیا ہے کہ جو حج کو جا رہا تھا وہ پیسہ لے کر کے آ گیا ہوں سیدہ نے کہا تھا کہ حج کو نہیں جائے گا اس نے رو کے کہا تھا سیدہ اگر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مدینے گیا اور جا کے سلام کر دیا اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے مجھے تیرے سلام کی ضرورت لگی ہے تو پھر مکانے کے جاؤں گا کہ زندگی رکھے گی تو آذر پھر ہو جائے گی توفہ قبول کر لے اگر توفہ قبول ہو گیا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اللہ ہو اکبر اور کسی کا دل دکھا کے نہ جا کسی کو ستا کے نہ جا کسی کو تڑپا کے نہ جا توفیق دے تو اپنی معافی مان کے جا اللہ ہو اکبر یہ کہہ کے واپس آ گیا جب گھر آیا بیوی کہنے لگی سر تاج تم نے ستم کر دیا کہا کیوں کہا وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے چاہتے چاہتے جان بوجھ کے سفر ختم کیا پوری کہانی بیوی کو بتا دی لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا محلے والوں کو کیا بتاتا راز تھا مصطفیٰ کی بیٹی کا کس سے کھولتا کس سے بتاتا کہ میں نے حضور کی بیٹی کو اپنا پیسہ دے دیا حمت نے جواب دے دیا چپ ہو کے بیٹھ گیا بچے گھر سے نکلتے لوگ کہتے تیرا باپ بڑا کمینہ ہے وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا محلے میں لوگ تانے دینے لگے اس نے مارے غیرت کے دروازہ بند کر لیا ہاں جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا اسی سال حج کرنے کے لیے خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لی گئے ہوئے تھے ہاں جب آنے کی رات آئی نا باپسی کی تو جواب کے ساتھی تھے کہنے لگے حضرت چلیں شاپنگ کر لیں کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پر آپ کہنے لگے جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے خرید لو ہاں بختیار کا اپنا ماننا یہ ہے یہ آج آخری رات ہے کعبے کے سہن میں بیٹھ کے گزاروں گا خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو کے نہ ہو یہ کہہ کہ حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے رات کے تو پہر دو حصے گزر گئے آپ فرماتے کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہا اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں ایک کہنے لگا دو لاکھ لوگ آئے ہیں اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا تو ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے اللہ اگبار دوسری نے کہا آخر اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی برکت سے دو لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے خاجہ قدب الدین بختیارے کاکی کہتے میرے دل میں حسرت جاتی ایسا کون ہے جو چل کے مدینے تک نہ آیا جس نے حرم کا تواف بھی نہ کیا اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ نے دو لوگ لوگوں کا حج قبول کر لیا اٹھے فرشتوں کے پاس گئے اس کا پتہ بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے فرشتوں نے بتایا بغداد کی جا کر کے شہر کے قریب فلا بستی میں رہتا ہے اللہ اکبر لوگ کہنے لگے چلیں گھر آپ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا رب کے محبوب بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا آپ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا آپ نے جا کے نام بتایا اس نام کا اس نام کا کوئی شخص آپ کی بستی میں ہے لوگوں نے کہا کیا کرو گے کہا مجھے اس سے ملنا گے کہا آپ اس سے ملو گے اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اتنا سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آگے فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اسے گالی نہ دو کہاں رجی بات گالی کی نہیں یہ وہ بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود نہ گیا اسے گالی نہ دے تو کیا کہے فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ خاجہ قدب الدین بختیارے کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے دروازے پہ گئے دروازہ بجایا اندر سے آواز آئی کون کہا دروازہ کھولو تم سے ملنے آیا ہوں رونے کی اندر سے آواز آئی اس جانے والے حاجی نے کہا تھا کہ محترم دروازہ نہیں کھول سکتا اگر دروازہ کھولوں گا بستی والے تانے دیتے ہیں میرے بچوں کو گاؤں والے گانی دیتے ہیں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے بتائیے بات کیا ہے آنے والے نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو مجھے خاجہ قدب الدین بختیارے کاکی کہا جاتا ہے تم سے ملنے کی غرص ہے حرم شریف سے تمہارے گھر آیا ہوں اتنا سننا تھا اس نے کہا حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے کوئی اور اندر نہ آئے آپ میں کہا وعدہ کرتا ہوں اکیلا ہوں گا کوئی اور نہیں آئے گا اللہ اکبر جیسی آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا آپ اندر گئے اس کے قدم چومنا چاہتے تھے اوہ یار چیخ نکل گئی کہنے لگا حضرت میں پاپی ہوں لوگ کہتے ہیں آپ میرا قدم کیوں چوم رہے ہیں اتنا سننا تھا بختیارے کاکی کہتے ہیں بتا تو شریف کونسی نیکی کر کے گھر میں بیٹھا گئے کونسی باتت تو نے کی گئے جس کے بدلے میں اللہ نے دو لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا گئے اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی گئے رو کہ کہتا حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہہ دینا ابھی تو کام والے کالی دے رکھے گئے پھر گھر میں آ کے ماریں گے یہ کیسی بات آپ نے کر دی گئے آپ فرماتے گئے سن میں نے اپنے کانوں سے سنا گئے خدا نے تیری برکت سے دو لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا گئے نہ سننا تھا بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں میرے اس نیکی کی بدلے میں میرے حج کے بدلے میں دو لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا گئے اس نے قسم دیکھ کر کے واپس کیا مگر خیال تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا میں تو حج کو بھی نہیں گیا میرے بدلے میں میرے صدقے میں دو لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا گئے یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی گئے خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے گئے عجیب منظر تھا ایک باطل مدینے کی زمین سے اٹھا اور غلام کے آنگن میں برسا اور نور کی برسات میں جو چاند چمکا تھا دنیا ابت اللہ کا لادلہ کہتی گئے فاطمہ کا بابا کہتی گئے جیسی وہ چاندنی چھٹی گئے حضور کا جلوہ سامنے تھا غلام بستر سے اٹھا قدم پکڑے مدینے والے آنے کی زحمت کیسے کی گئے حضور اشارہ کر دیتے میں اڑ کے آ جاتا مصطفیٰ فرماتے گئے تُو نے حج جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پر لٹا دیا اور جب بختیار کاکی نے بتایا تجھے یقین نہیں آرہا تھا سون اس کی بات کی گواہ کی دینے مدینے سے محمد چل کے خود تیرے گھر تک آ گیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات یا رسول یا رسول تاج شریہ تاج شریہ تاج شریہ تاج شریہ شریہ یا رسول اے عشق تیرے سجدے جلنے سے جھٹے سجدے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا کیا یہ عشق کی آگ لگی ہے ہمیں تو کبھی ہم اٹھ کے روئے تو کبھی بیجنس کے لاؤس پر روئے کبھی ہم روئے تو کسی نقصان پر روئے کبھی ہم روئے تو فصل کی بربادی پر روئے تو اپنی کھیتی کے نقصان پر روئے تو یا رسول اٹھ کے مدینہ شریف کی یاد میں رو لیا کر کبھی حضور کے مدینہ کی یاد میں رویا کر خدا کی قسم جس دن یہ عشق پیدا ہو گیا نہ کھلی آنکھوں سے تجھے مدینہ والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا حضور کا دیدار گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پندے کے حضور سے عشق کیا جنہوں نے پندے کے حضور سے پیار کیا اگر ایسے عاشقوں کی کہانی بتاؤں گا تو رات چھوٹی پڑ سکتی ہے لیکن باتیں مکمل نہیں ہو سکتی زندگی ختم ہوئی اور قلم سوخ گئے تیرے اعصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا عشق کرو حضور سے جوانو حضور مجاہد ملت کا یہی پیغام اپنے دل میں رکھو عشق کرو کچھ بستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں جاؤ تو عشق کی مہد خود بخود آنے لگتی ہے کبھی دھامنگر شریف جاؤ گی تو ایسا لگتا ہے جس عشق کا لوبان سلک رہا گئے اللہ قسمت ساتھ دے دے تو امام احمد رضا کی طربت انور پہ جاؤ عجیب ہی خوشموں نکلتی ہے آپ کے مزارے پورا نوار سے یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں جن پہ مصطفیٰ نے خاص کرم فرمایا گئے اور کبھی مراد آباد آنا ہو جائے حضور صدر اللہ فاضل کی چوکھٹ پہ آ جاؤ آ کے دیکھو ان کی چوکھٹوں پہ یہ وہ بارگاہے ہیں جہاں پہ ظاہر بھی سوارے جاتے ہیں باطن بھی سوارے جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آج سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ خام خواہیں رہے ہیں آج سیدھے سادھے لوگوں کا پیر بن کے لوگوں نے ایمان نوٹنا شروع کر دیا ایمان نوٹنا شروع کر دیا ہاں اللہ معاف فرمائے کتنوں کے تو ایسے امروحہ میں ہمارے ایک جماعت ہے امروحہ میں وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں سوچ تو سہین میرا نبی اگر مسلے پہ کھڑا ہو اللہ آیت نازل فرما دے یا ایوہ المزمبین قم اللہ الہ الا قلیلہ محبوب صرف کہہ رہا محبوب قیام کر مگر زیادہ لمبے نہ کر محبوب کے اتنے لمبے قیام کہ رب خود فرمایا محبوب کچھ حرام بھی کر لے وہ جب پیغمبر جن پہ قرآن اترا جن پہ نماز اتری اگر ان کو نماز معاف نہیں تو اس دو ٹانگوں کے جانور کو نماز کیسے معاف ہو سکتے ہیں کتنی سادہ دل قوم ہے یہ ہم ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں خدا رہا پیر تلاش کرو نا تو ایسا تلاش کرو جس کی نظر جیب پہ نہ ہو مرید کے دل پہ ہو جیب والا ٹھونڈوگے یہیں مر کے رہ جاؤ گے دل والا ٹھونڈوگے ادھر ہاتھ میں ہاتھ آئے گا ادھر رشتہ مدینے والے سے جن جائے گا ہاں قربانی کرتے ہیں نبک رہیتے لوگ بولو آپ سے جانور کا پیسہ لینے نہیں آیا صرف بتائیے قربانی کرتے ہیں کہ نہیں تو قربانی کا جانور کتنا چھان پھٹک کے لاتے ہو ناک دیکھیں گے کان دیکھیں گے آنکھ دیکھیں گے قربانی کا جانور اور جب پیر بناتے ہو تو آنکھیں بند کر گئی نہ سوچے نہ سمجھے بہت پہنچا ہوا ہے تصور میں نماز پڑھ لیتا ہے تصور میں نماز آتی ہے تجھے تصور میں کھانا نہیں آتا چھے چھے ٹھیم نگل لیا حرام حلال کی تمیز نہیں اور کھاتا چلا جا رہا ہے نماز پہ تصور میں پڑھ لی اگر نماز تصور میں پڑھ لیتا ہے تو کھانا بھی تصور میں کھانا اگر تین دل میں مکھی نہ بیٹھنے لگے موپے تو پھر نام بدل دینا ہمیں پتا بیٹے تمہارے پاس روحانیت نہیں یہی روٹی کی طاقت ہے روحانیت ان کے پاس تھی جنہوں نے ساتھ ساتھ الفاقہ کیا لیکن خدا کی قسم دنیا جانتی ہے ساری نماز انہوں نے کھڑے ہو کے عداد دیتا ہے ہاں ایسی جماعت سے بچیے اور اس جماعت کے پاس جائیے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہو باطن کو بھی جانتا ہو وہ جماعت اللہ والوں کی جماعت ہے اور ایسے لوگ اسی جماعت میں ملیں گے جس جماعت کا تعلق ہماری پریلی شریف سے ہوگا ہاں دنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جس کا تعلق بریلی سے ہوگا اسی جماعت میں اللہ والے ہوں گے اللہ والے ہوں گے عصد بھائی کچھ لوگوں کو حیضہ ہوا تھا تاج الشریعہ کے دور میں تاج الشریعہ کے دور میں کچھ لوگوں کو حیضہ ہوا ہاں بعد میں تو ہوا ہی وہ ان کے سامنے ہوا اور وہ حیضہ کیا تھا میں بتاؤں گا کچھ لوگوں کو زیادہ قابلیت ہو جاتی ہے تو پھر انہیں بھی حیضہ ہو جاتا اس میں ہوا کیا جب آپ کو قاضی القضاق فی الحند کہا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ اس من سب کے لائق نہیں کہا کیوں کئی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے اور جو دیکھ نہیں پاتا اس کی طہارت مکمل نہیں یہ احتراز تھا کچھ لوگوں کا لیکن حیرت ہوتی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے کہ جی ان کی طارت بھی کامل نہیں اس کا جواب بھی مل گئے پاکستان کا ایک آدمی حضورتہ جو شریعہ سے مرید ہو گیا تو کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا اپنے پیر کو دوسرے کے پیر پر فوقیت دینے ایک سبق یاد رکھنا یہ غلام دیکھے جا رہا ہے اپنے پیر کو چھوڑنا مت دوسرے کے پیر کو چھیڑنا مت ہاں اگر کسی کا پیر غلط بھی ہے تو تم اسے مت کہنا اس لیے کہ تم اس کے برے کو برا کہو گے وہ بھدلے میں تمہارے اچھے کو برا کہے میں ہاتھ ملانے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں ہماری وجہ سے اگر کسی نے ہمارے مرشد کو گالی دی تو اس کے پیر کی ساتھ پچھتے بھی میرے مرشد کے سر کے اقبال کے برابر نہیں ہو سکتے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے ہمارے مرشد کو گالی دے تو کسی کے پیر کو چھیڑنا مت اپنے پیر کو اپنے پیر کو سارے بولیں اپنے پیر کو چھوڑنا مت انصاف کی بات کرنے لگا ہو تو مرید ہوا ایک پاکستان میں دوسرا کہنے لگا ہوئے کس کے مرید ہو گئے ان سے مرید ہوتے ہو پہلی بات تو یہ کہ وہ دپٹا اور کپڑے پکڑوا کے مرید کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے ملنے کا موقع ہو دل کرے تو کبھی مل بھی نہیں سکتے اور بتا یار جس نے جسے بھیڑ میں یہ پتا نہیں کون مرید کہاں ہو رہا ہے تو پھر اس سے فائدہ کیا جب وہ یہاں نہیں پہچانے گا تو قیامت میں کیسے پہچانے گا اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈالین ہیں تو اس کی بھی سمجھ میں آگئی بات تو صحیح کہی مگر وہ چکر میں تھا کوئی فسلانہ پیر مل جائے کوئی سالانہ پیر مل جائے جو خوچ ہے مہینے پہ گھر ٹیل نے آئے بن بلائے چلائے قیم کی چیزیں تو محنت سے ملا کر آئے ہیرے سمندر کی تیہ میں ملا کر آئے سمجھ رہے میری بات تو وہ اس کے سمجھ میں بات آگئی کہ بات سچ گئی ہے بھئی پیر بدل لیتے ہیں پھر کہ چلو تم ہی پیر بتاؤ کل دیکھیں گے کدھر جانا ہے جیدھر لیٹا اللہ اکبر آنکھ لگی خواب میں میرے تیرے مرشدر حضور اختر رضا خان تا جو شریعہ تشریف لے آئے اللہ اکبر فرمانے لگے کہو پیارے کیا باتیں ہو رہی تھی یہ کہہ رہ گئے تھے نا کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا تو پہچانیں گے کیسے آپ فرماتے ہیں سن تو جس جگہ بیٹھا تھا وہ جگہ فلاں تھی اور جت جو تیرے بائیں جانب تھا اس کا نام یہ تھا جو تیرے تانی جانب تھا اس کا نام یہ تھا جو تیرے آگے بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا جو تیرے پیچھے بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا رہ گئی بات پہچان لینے کی آپ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی بھیڑ ہے وقت اللہ انہیں دے قیامت میں آواز دے گا جہاں سے آواز دے گا اختر رضا وغی سے ہاتھ پکڑ کے پھول سے آج سے بات پھول جا دے نارے تکبیر نارے نیزارت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یہ ہوتے ہیں جنہیں دل پہ بھی ہوا کرتی ہے جو ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں ہاں میں نے اپنے مرشد کی فطرت میں بے نیازی دیکھی لوگ سوچتے بھیڑ لگے ہمارے دائیں بائیں لیکن تاج شریعہ کے بعد جب لوگ آتے تو حضور یہ لوگ مسافہ کرنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے ملائیے مسافہ کے بعد کھڑے ہو جاتے تو کوئی کہتا نہیں تھا حضرت لوگ کھڑے ہیں کسی نے نہیں بتایا ہم پڑھتے تھے بخاری شریف اس وقت حضرت سے کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملا حضرت لوگ کھڑے ہیں خود حضرت فرماتے تھے جاؤ جا کے بچوں کے لیے کچھ روزی تلاش کرو بغیر بتائے خود کہتے تھے جاؤ روزی تلاش کرو اور پھر بھی لوگ نہیں جاتے تھے تو عمت نہیں کوئی بول جائے سب چھپ ہوتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ کوئی لندن یا پیریس ہے جو یہاں تم خوبصورتی تلاش کر لگے گو جتنی دیر میرے پاس رہو گے اتنی دیر جا کے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کر لو کبھی نہیں چاہا لوگوں کا وقت برباد ہو کبھی نہیں چاہا کہ ان کا وقت ضائع ہو وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے اگر یہ لوگ پیروں کے پاس بیٹھے رہیں گے تو پھر بچوں کے لیے حلال روزی کہاں سے لے کے آئے ایسی بے نیازی ہیں اللہ اکبر میرے مرشد فرمانے لگے کہ یہ تو دنیا کی بھی اڑتی قیامت کا وقت آلینے دے جہاں سے آواز دے گا وہی سے اٹھا لیں گیا کر کے اللہ اکبر پھر آپ فرمانے لگے کہ رہ گئی بات ملاقات کی ملاقات کی بات رہ گئی تو اسجد میاں کا نمبر لے لینا جب کبھی دل کیا کرے فون کرنے کے لیے تو فون کر لی اگر نہ مجھ سے بات ہو جایا کرے گی اللہ اکبر اتنے کہتے کہتے اس کی انجینئر کی آنکھ کھل گئی جب انجینئر کی آنکھ کھلی بس پھر کیا تھا صبح اٹھا ٹکٹ لیا بریلی شریف آ گیا اور تاج الشریعہ کی خدمت میں آکے جب سلام کیا حضور تاج الشریعہ آواز سنتے گی مسکرانے لگ جاتے ہیں مسکرانے لگ جاتے ہیں جب مسکرائے اس نے خواب بیان کیا خواب بیان اس نے کیا حضرت مسکرہ رہ گئے ہیں اور آخری بات کہتے کہتے وہ کہنے لگا حضرت جب بات آپ میں بتا گی دی تھی ملاقات کا راستہ اختر رضا سے کہہ دیا تھا کہ ان کا نمبر لے لیتے تو حضور نمبر بھی آپ دے دیتے تو فرماتے سون جلدی مجھے نہیں تھی جلدی تجھے تھی تیرے دروازے پہ آنکھ انجینئر نے جو دستک دے دی اے قرآن اللہ سلحان اللہ تل بھی جانتے گئے تل بھی جانتے گئے ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے پھر دیکھ مقدر کیسے روشن ہوتے ہیں ہاں پھر دیکھ مقدر کیسے روشن ہوتے ہیں اور خدا کی قسم نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے پیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں وہ ایک شخص کا بیٹا دیکھ ہی نہیں پاتا تھا وہ لیکن اپنے بچے کو بریلی شریف آگیا تاج اس شریعہ کی بارگمہ دعا فرما دیں بچہ دیکھ نہیں پاتا آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ بابا یہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے یہاں کیا کرامتیں لٹ رہی ہیں اللہ اکبر فرماتے جائیے وہ رونے لگا کہنے لگا حضور واپس بعد میں جاؤں گا پہلے دعا کر دیں آپ نے فرمایا وعدہ کر کہا کیا کہ اپنے بچے کو دین کا عالم بنائے گا اس نے کہا وعدہ ہے پھر آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو عالم بنانا یہ دعا دے کے بچے کو رخصت کیا تو بچہ پہلے انگلی پکڑ کے آیا تھا اب جب واپس چلانا تو اپنے جوتے خود تلاش کر رہا تھا جب خود جوتے تلاش کر رہا تھا باپ نے کہا بیٹے کیا کر رہے ہو کہا ابا جوتے ڈھونڈ رہا ہوں باپ نے بیٹے کا ماں تھا چوما کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہا ابا مجھے دنیا دکھائی دے رہی ہے ابا میرے جوتے یہاں رکھے تھے بچے نے جب بات بتائی وہ دوڑ کے میرے مرشد کے قدموں تک پہنچا آپ نے فرمایا جا چک چاپ چلا جا کرامت دکھانے نہیں بیٹھے ہم تو یہاں مصطفیٰ کی دین کی قدمت کرنے کے لیے بیٹے ہوئے ہیں ہاں اگر وہ کرامت دکھانے پہ آئیں تو پتھر بولنے لگ جاتے 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 فرمانے لگے کرامت دکھانا مقصد نہیں دین کے لیے بیٹے ہیں جب وہ چلا اس نے کہا لوگو اجمیر باد میں جانا وہ دیکھو موینو تین کا ایک غلام بریلی میں بیٹھا ہوا ہے ہاں جو یہاں بیٹھے بیٹھے اندوں کو آنکھیں بات رہا ہے اللہ وہ اکبر یہ شان اللہ والو کی ہے ہاں تو پیر ایسے ہی تلاش کرنا ورنہ ایک بات کہہ دوں ماظرت ہاں ان والوں سے ماظرت بات بڑی بھتی ہے مگر کہنی چاہیے کتنے مرید ایسے جو پیر کی وجہ سے دو زخمے دھکے لے جائیں گے اللہ حکر کتنے مرید ایسے ہیں جو پیروں کی وجہ سے دو زخمے دھکے لے جائیں گے اور کتنے مرید ایسے ہیں جو پیروں کو لے کے دو زخمے جائیں گے اللہ حکر ہاں پیروں کو لیں گے سب کودیں گے وجہ یہ ہے یہ سجدہ کرنے آئے اس نے روک آنے پہلے سنت کو بدنام کر دیا لوگوں نے تماشے بنا کر دیئے آئے دن شوشل میڈیا پہ سجدے ہو رہے تمہیں شرم نہیں آتی اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر کو حکم ہوتا کہ وہ مصطفیٰ کو سجدہ کریں عمر کو حکم ہوتا وہ نبی کو سجدہ کریں عثمان کو حکم ہوتا مصطفیٰ کو سجدہ کریں خدا کی قسم اگر نبی کو سجدہ نہ گی تو تری اوقات کیا گئے جو تجھے سجدہ کیا جائے خدا کے سوا کسی کو سجدہ عبادت کی اجازت اور پہلے پندے کو سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن اس امت میں یہ بھی جائز نہیں ہے چھارے بونے جائز نہیں ہے جو سجدے کرتے ہیں وہ سننی کہتے کیوں نہیں ڈرتے کیوں ہو خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں ہمیں سننیت کا سرٹیفیکٹ کسی سے نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں سن کارخانہ بریلی میں ہے لیکن اس کا جو اصل مخزن ہے وہ مصطفیٰ کے مدینے میں ہے فتوہ بریلی کا اپنے گھر سے نہیں آیا صدیق کی صداقت سے آیا عمر کی عدالت سے آیا ہے باعتمان کی زخاوت سے آیا ہے علی کی سجاد تب جا کے بنا ہے مسئلہ کے آلہ بہان اللہ ہاں تم قوم کو لوٹو ہم دیکھتے رہے یہ میرے محبوب کا دین ہے یہ یوں ہی بے لگام نہیں ہو سکتا تمہیں کیا لگتا ہے تم اسلام کی آپ کو لوٹتے رہے اور کوئی بولنے والا نہ ہو خدا کی قسم جب تک جسم میں چان ہے اور اس چان میں خون میں کرمی باقی ہے تو زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن حق حق بولنے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا نہ سجدہ کرنے والے بخشے جائیں گے نہ کرانے والے بخشے جائیں گے حق ہے ہاں کیا سوچ کے سجدہ کرایا تھا اور تم سے بھی ایک گزاریش ہے آج پیر پرستی عام ہو گئی خدا پرستی لوگوں نے چھوڑ دی پیر پرستی شروع کر جی اس کی ایک بڑی اسی مثال کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو چھوٹتے ہی کہتا پیر کا کرم سب سے پہلا جملہ پیر کا کرم ہے وہ یار ایسے کہہ لیا کرنا کہ کرم اللہ کا ہے دعائیں پیر کی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ پیر کا مطلب خدا تک پہنچانا ہے پیر کا مطلب یہ نہیں خدا سے موڑ کے بندے کو اپنے آگے جھکا لے جی پیر کا مطلب ہی خدا تک پہنچانا ہے اور پہنچانے والوں کی شان دے وہ میرے مفتی آزم ہن ماشاءاللہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر ہاں ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر اتنے بڑے پارسہ اتنے بڑے پارسہ آج حیرت ہوتی ہے اگر مرید معاف کرے اللہ لیکن بات سچی ہے آگئی تو کہہ کے جاؤں گا کوئی مرید پانچ سوکر لفافہ دے دینا تو اس کے لئے کروٹ میں جگہ ہے کوئی دس روپے لائے تو باہر بیٹھو ابھی ملتے کتنی بڑی ہم لوگ وہ کرتے ڈنڈی مار رہے ہیں اوہ یار جو تیری کروٹ میں بیٹھا یہ بھی خدا کا بندہ ہے جسے تُو نے باہر بیٹھایا وہ بھی خدا کا بندہ ہے اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا گئے اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا گئے فرق کتنا ہے یہ امیر ہے وہ غریب ہے اتنے ہی تو فرق ہے اور یہ تمہاری نیتوں نے تباہی پھیلا رکھی یہ نیت خراب جتنے بھی پی رہے ہیں یہی تماشے کر رہے ہیں مفتی آزم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا تعویز کسی یہ حضور تعویز دے دیں توجہ ہے نا لیکن انشاءاللہ ایسا آپریشن ہوگا تمہارا یہ بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ نشتر جو لگاتا کہ وہ دشمن نہیں ہوتا ڈاکٹر جب چیر بھاڑ کرتا ہے کسی بھی انسان کے پیٹ کی بدن کی تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے زخم کا علاج ہو جائے تو بس وہی علاج کر رہا ہے ماشاءاللہ اور جو دوز ملنے یہ بڑی کڑوی ہے تو اسے یہ سمجھ لینا تباہ جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا جلدی ہوتا ہے ہاں جلدی بھی ہوتا ہے دیر پا بھی رہتا ہے سمجھ رہے نا میری بات سرکار مفتی آزمین کی بارگاہ میں ایک مرید آگیا کاغذ لے کے حضور تاویز کر دیں مفتی آزمین اللہ اوٹ اللہ اوٹ دیکھیں ذرا گھر کریں مفتی آزمین نے تاویز لکھا تو جلدی جلدی میں اس نے تاویز لیا اور چل دیا آدھا ٹکڑا تاویز کے کاغذ کا رہ گیا تین مہینے کے بعد واپس پلٹا کہ حضور سے کہہ کے آؤں جب سے تاویز دیا ہے خیر ہی خیر ہے مسکراتا ہوا آیا کہنے لگا حضرت بڑی اچھی گزر رہی ہے فرمانے لگے تیری تو اچھی گزر رہی ہے لیکن مصطفی رزا کی بڑی بیچینی میں گزر رہی ہے مرید تھا تڑک گیا کہنے لگا حضور کوئی خطا فرمانے لگے تو جب آیا تھا تو تاویز کے لیے کاغذ لیا تھا میں نے تاویز بنایا تو آدھا کاغذ بچ گیا تھا فرماتے تین مہینے ہو گئے مصطفی رزا نے اس تاویز کے کاغذ کو اپنے تکیہ کے نیچے سمال کر رہا تھا مہا 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 سبحان اٹھا کے لاؤ ان پیروں کی کھنگالوں جرہ کنڈ لیاں یہ ہیں خدا دوست ایک مرید کا کاغذ رہ گیا تین مہینے تک مستیعظم نے حفاظت فرمائی اور جب کاغذ نکال کے دیا کہتے ہیں الحمدللہ آج مصطفی رزا کو سکون کی نیند آئے گی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تقویٰ آپ کی ذات میں تھا تو پھر دیکھ مہتا نے کرامت کا نور کیسا ہے اتنا بڑا مرتبطی عبد بخت کتنے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں عالی عدد ولی نہیں تھی ہم انہیں کرامت لی دے کہ کرامتیں ان کی بہتیں بتاؤں نہیں ابھی ضرورت ہوگی تو بتاؤں گا لیکن صرف اس سے سمجھ لو بیٹا مصطفی رزا کسی نے کہا مفتی آزم سے آپ عالی حضرت کے بیٹے اتنا سن کے روح نہیں لگے جب روحی اس نے کہا معافی میں نے تکلیف تو نہیں دی روحی کیوں کہنے لگے اس بات نے رولا دیا جیسا عالی حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیئے تھا افسوس ویسا مصطفی رزا نہ ہو سکا بتا عالی حضرت کیسے تھے شرم نہیں آتی ایک مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہتے عالی حضرت نے کیا لکھا فتاوے رزویہ صرف ایک سوال جواب کی کتاب فتاوے رزویہ کو ایک مولوی صرف سوال جواب کی کتاب کہتا ہے شرم کر حیاء کر تیری سات پشتوں میں دم نہیں جو فتاوے رزویہ کے صرف خطوے کو سمجھ کے دکھا سکے بے شک کیا کہنے چھہچے مستشابے لگیں گے تب جا کے خطوے تک پہنچے گا اب ایک خطوہ نہیں پڑ سکتا فتاوے رزویہ کو خواب پڑے گا کیا بات ہے شرم نہیں آتی اب دیکھ مفتی آدم کیا ہے کرم 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 فرمائے ہو ماں وقت تو ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ سنیں مفتی آدم کیا ہیں غور سے سننا پیارے بریلی شریف پرانا شہر وہ کہتے ہیں ہاتھ کندن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا دیکھیں سنیں پرانا شہر مفتی آدم ان کا دور اور اللہ والوں کی محبت خود بخود لوگوں کے دل میں اترتی ہے خود بخود اترتی ہے جب یہ کسی گھلی سے گزرتے ہیں تو اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج فلا شخص آ رہے چلو دیکھیں یہ جب چلا کرتے ہیں رحمت آواز دیتی ہے لوگوں کے کانوں میں قدرتی آواز آتی ہے اللہ والا کہیں سے گزر جائے جنگل میں بیٹھ جائے تو منگل بنا دیتا ہے یہ شام ہوتی ہے اللہ والوں کی بزرد دیزی سے آگے بڑھیں غور کریں مفتی آدم ہند علیہ رحمت و رزوان سے ایک بچی بڑی معاپت کر دی اپنے باپ سے کہنے لگی میں بتانے لگا مفتی آدم کون ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جیسا آل آدھت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا افسوس کرتے ہیں تو بچی پیار کرتی تھی مفتی آدم ہند سے پیار کرتی تھی اپنے باپ سے کہنے لگے بجی مجھے ذرا ننے میاں کا چہرہ دکھا لاؤ پریلی میں لوگ پیار سے ننے میاں کہتے تھے کہ مجھے ننے میاں کا چہرہ دکھا لاؤ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی دکھا لائیں گے لیکن کچھ دن گزرے بچی بیمار ہو گئی بچی کہنے لگی اب باپ تو دکھا لاؤ نا تو باپ کہنے لگا بیٹی ٹھیک ہو جائے گی نا پھر دکھا لائیں گے تو بس کچھ دن اور گزرے نا بس بچی کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا سانس یہ ٹکنے لگی جب آخری سانس بچی کو آئی تب باپ کو یاد آیا کاش بیٹی کو جب صحت مند تھی تب ہی مصطفیٰ رضا کو دکھا لیا ہوتا افسوس بیٹی کو دکھا نہ سکا چاہا ایسی حالت میں لے جاؤں لیکن کچھ دیر گزری بیٹی کا تم نکل گیا بچی کا انتقال ہو گیا چیخ نکل گئی باپ کی اور یار باپ تو باپ ہوتا ہے نا باپ تو باپ ہوتا ہے چیخ نکل گئی وہ بیٹی کو سینے سے لگا کے رولے لگا پیچھے سے بھائی آ گیا کیا ہوا بھائی کہ میری بیٹی ایک خواب لے کے مر گئی کونسا کہ یہ کہتی رہی مجھے مصطفیٰ رضا سے ملنا ہے مجھے پتا نہیں تھا اس کی زندگی اتنی کم ہے افسوس میں اسے مصطفیٰ رضا کے دروازے تک نہ لے جا سکا بھائی نے کہا پریشان کیوں ہے زندگی میں نہ سہی مرنے کے بعد ہی لے چل یہ نہ دیکھ سکی کم سے کم وہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں وہ تو اسے دیکھ سکتے ہیں اتنی بات چچانے کہی باپ نے بیٹی کا لاشہ اٹھایا زہر کے بعد کا وقت تھا مفتی آزم کی بارگاہ میں آئے وہی سودا گرہان میں اس جگہ پہ آئے جہاں مفتی آزم ہن کا تخت پڑا ہوا تھا اللہ اکبر تخت پہ بچی کو لٹایا مفتی آزم ہن نماز میں مصروف ہیں بچی کو لٹانے کے بعد باپ پیچھے ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا مفتی آزم نے نماز سے فراغت حاصل کی مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا کہو کیسے آنا ہوا اتنا کہنا تھا مجبور باپ کی آنکھیں برسنے لگ گئیں ایسا لگتا تھا جیسے زبط کے بندن ٹوٹ گئے ہوں اور آنسوں نے اپنا راستہ رخصاروں پہ بنا لیا ہو آنسوں ٹپ ٹپ گرنے لگے فرمایا بات کیا گئے اس نے ساری بات بتائی اللہ اکبر روک کے کہتا گئے حضور بیٹی زندگی میں خواب رکھتی تھی آپ کی زیارت کرے لیکن جیتے جی نہ دیکھ سکی مرنے کے بعد بیٹی کی لاش لے کے آیا ہو آقا جس باپ نے بیٹی کی لاش اٹھائی ہو اس کی آنکھیں کیسے سوکھی رہ سکتی ہیں تو مفتی آزم نے تاریخ ساتھ جواب دیا تھا آپ نے فرمایا تھا اپنے آسو پوچھ لے جانتا نہیں ہے یہ احمد رضا کی کلی ہے یہاں روتے ہوئے آتے ہیں ہستے ہوئے جایا کرتے ہیں پتہ تیری بیٹی کہاں گے اس نے اشارہ کیا حضور وہ دیکھو آپ کے دخت پہ لٹائی گئی گئے سفید کپڑا بچی کے بدن پہ پڑا گئے مفتی آزم آئی ہے آنے کے بعد بیر کی جانب سے بچی کے کپڑا ہٹایا انگوٹہ پکڑا پکڑ کے ہلایا فرماتے بیٹی آنکھیں کھول مصطفی رضا تیرے سامنے کھڑا گئے اتنا کہنے کی دیر کی ایسا لگتا تھا کہ آت مصطفی رضا کا تھا اشارہ غسل ورا کا ہو گیا تھا بچی اٹھ کے ویٹ جاتی گئے حضرت کی بارکاہ میں سلام کرنے لگتا نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور مفتی آدمِ ہن نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ اکبر اتنی شان والا بیٹا جس کے اشاروں پہ قضا کھیلتی ہو وہ کہتا کہ آلہ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا اب مجھے بتا آلہ حضرت کی شان کا کون اندازہ لگائے گا یہ چلم چھوٹے جنہیں اپنے باپ کی تاریخ یاد نہیں یہ ہمیں آلہ حضرت کی تاریخ سکھائیں گے سون یہ عشق پیسوں میں نہیں خریدا گیا خدا کی قسم ہمیں پریلی کا عشق گھٹی میں پلایا گیا ہے ہم نے جب سے چولے پہ بیٹھنا سیکھا ہماری ماں نے ہمیں آلہ حضرت کے قصے سنائے ہیں آج سناؤ گے تم آلہ حضرت کو انہیں تمہاری اوقات کیا ہے آلہ حضرت کو بھی سال کے ہوئے سیکڑوں سال ہو گئے لیکن آج تک کوئی پہچان نہ سکا آلہ حضرت کون تھے کیا تھے ان کو پہچان نہ تو چھوڑو آج تک ان کے علوم کی قیمتی نہیں لگا جائے سکتا ہے ہاں یہ آلہ حضرت کی ذات ہے تو یار پیر تلاش کرو نا ایسا کر جو آت یہاں پکڑے رشتہ مدینے والے سے جھوڑے وہ باقی میں کچھ نہیں کہوں گا جو بندہ تو روٹی کھانا جانتا ہے وہ صحیح غلط کا فیصلہ بھی جانتا ہے ہے تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو غاز کھاتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے کوئی نہیں کھاتا ہے کوئی کھاتا ہے غاز نہیں کھاتے اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ ہماری غزہ نہیں بھینس کو کبھی کوشت کھاتے دیکھا وہ جانتی ہے یہ میری غزہ نہیں بھینس ہریالی کھاتی ہے اسے پتا یہ میری غزہ انسان روٹی کھاتا اسے پتا یہ میری غزہ ہے اگر روٹی کی تمیز ہے تو پھر پیر کی تمیز کیوں نہیں ہو رہی بھینس جان گئی میری غزہ کیا ہے وہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو انسان ہو کے نہیں جان رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے سوچ سمجھ کے فیصلے کرو بھائی یہ چار دن کی بہارے نہیں پیرہ مریدی کا معاملہ آخرت تک ہے حکم ہوگا آپ نے اپنے پیروں کے دامن تھامو تو اس کے ہی تو تھامو گے نا جو میدان قیامت میں جنتی لباس پہنے ہوئے ہوگا جس کے گلے میں پہلے لوہے کی آگ کی زنجیریں پڑی ہوں اسے پکڑ کے پھر کدھر جانے کا پھلانے ہوئے کدھر جانے کا ارادہ ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مادد سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان ہے کوئی بھی پیر کوئی بھی ایسا شخص جو ہاتھ پہ رائی کا تانہ ہگا دے جو زمین کو نیچ اوپر اور آسمان کو نیچے کر کے دکھا دے اگر وہ خدا اور رسول سے دور کرتا گئے تو وہ جادو گھر تو ہو سکتا گئے مصطفیٰ کا نے محبوب بند غلام نہیں ہو سکتا بے شک بے شک بے شک مہربالی کرے مرید ہونا ہے نا پہلے یہ دیکھ اس کا اپنا ایمان کیسا ہے اپنا ایمان کیسا ہے ورنہ بھائی کوئی دوزق میں گیا تو ہمارا کیا چلا جائے کوئی جنت میں گیا تو ہمیں کیا مل جائے گا یہ بات میں نے مصطفیٰ کی امت ہونے کے ناتے تم سے کہہ دی خدارہ حضور ہمارے لیے پوری زندگی آنسو بہاتے رہے اور میرے حضور کہا کرتے تھے میرے غلاموں رب سے جب بھی مانگنا جنت مانگنا جنت مانگنا اور جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا پوری زندگی حضور کہتے رہے میری امت جنت مانگنا رب سے جنت کا شوق دلایا میرے مصطفیٰ نے ہاں جنت کا شوق دلایا کیسے فرماتے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی یہ جنت کا شوق نہیں تو کیا تھا تو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے ایسے شخص جتے بچو جو ہمیں توزک کی طرف لے کے جائے قیامت کے دن لا علمی عذر نہیں ہوگا یہ کہو گے کہ ہمیں پتا نہیں تھا تو یہ عذر نہیں ہوگا کہا جائے گا تم نے علم والوں سے پوچھا کیوں نہیں تھا تم نے جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں تھا خدا رہا حضور کے غلام بنو حضور کے غلام بنو انہوں نے تلواروں کے سائوں میں سجدے کی ان کا نواسہ سجدے میں سر کٹ آتا ہے آج کا بندہ کہتا سر جھکا کے ملتا کیا ہے جو نماز کی لذتیں جانتے ہیں انہیں پتا ہے نماز میں ملتا کیا ہے کسی نے حضرت علی سے پوچھا حضرت علی نے ایک دن جذبات میں کہہ دیا کہنے لگے فرماتے ہیں آپ فس علو امہ دوناللش جب لوگوں نے حضور کے علم غیب پہ اعتراض کیا تھا کہ حضور کے علم غیب نے حضرت علی کو جلال آیا آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا جسے جو پوچھنا آج علی سے پوچھ لیں حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہو علی بتائے گا سب تو ایک کھڑا ہو کے کہنے لگا علی آپ نے کہا کہ جو چاہو پوچھو کہا ہاں تو اس نے کہا حضور بتائیے کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے کبھی خدا کو دیکھا ہے حضرت علی کہنے لگے تو کبھی کبھی کی بات کرتا ہے علی جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو اس وقت تک سر اٹھاتا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا سجدے میں ملتا کیا سجدے کی لذت پوچھ خدا کی قسم تو جیسے کتے کو کیا بتا کہ سجدے کی لذت کیا گئے اور نماز میں کہتے کسے ہیں تیر لگا ہے سانوں میں تیر ہے ہاتھ لگانے نہیں دیتے نماز میں گئے تیر کھیچا علی کو پتہ ہی نہیں چلا تیر کب نکال لیا گیا ان سے پوچھ نماز کیا ہے تو کہتا نماز میں لکھا کیا ہے نماز مومن کی مہراج ہے حضور کی مہراج یہ کہ وہ رب کی بارگاہ تک پہنچے ہماری مہراج یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اپنے رب کا دیدار کر رہے گئے ہاں تو ان جاہلوں سے بچیں ایمان کی حفاظت کریں کوئی بچانے نہیں آئے گا پیارے حضور کے سوا کوئی نہیں آئے گا یہ یاد رکھنا بچائیں گے تو صرف حضور بچائیں گے ان سے بگاڑ کے نہ جاؤں ان سے بنا کے جاؤں بدمذہبوں سے رشتے توڑ دو حضور کی رضا کے لیے ان سے دور ہو جاؤں جو مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کے دین کی بغاوت کرتے ہیں اگر جنت جا جئے تو ورنہ صرف مرنہی مقدر ہے تو جیسے چاہو مر جاؤ بس آج لے ان کی پنا آج مدد مانگون سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہ عاشقوں کی کہانی تھی ہاں ورنہ کسے پتا تھا دھامنگر کی زمین پہ پیدا ہونے والا ہندوستان کی دل کی دھڑکن بن کے جھنکے گا یہ عشق ہی تو تھا جس نے لاکھوں کرونوں سینوں میں دھڑکن بن کے زندہ کر دیا یہ عشق ہی تو تھا جس نے پریلی کے احمد رضا کو دنیا میں عالی حضرت کے نام سے مشہور کر دیا اور یار یہ عشق ہی تو تھا جس نے چامی کو دنیا کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا اور یہ عشق ہی تو تھا جس نے خلام بلال کو دنیا کے عشق کا امام بنا دیا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سارے بونے وہ آگ لگائی ہے حضور سے پیار کریں حضور سے وفا کریں حضور سے عشق کریں فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو فرمایا فَتَّبِعُونِ میری اتباع کرو میری اتباع کرو تم اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤگے رسول اللہ کے بھی محبوب ہو جاؤگے ماشاءاللہ تو کوشش کریں گے حضور کا کردار اپنائیں گے آخری بات جاتے جاتے سبق کے طور پر کہہ جاؤں نالے لگانا بھلے کم کرو لیکن اخلاق اپنا پیش کرو لوگوں کے سامنے مزہ تب ہے جب یہ کہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو یہ بھی کہا کرو غلامی رسول میں غریب کی بیٹی کا گھر بسائیں گے غلامی رسول میں یتیموں کی مدد کریں گے غلامی رسول میں ہم کمزوروں پر رحم کریں گے اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کرو ایک دوسرے پر مقدم بازی بند کرو ایک دوسرے کا دستے گربانہ ہو ایک دوسرے کے آگے کی روٹی نہ کھیچو ایک دوسرے کا دست و بازو بن جاؤ ایک دوسرے کی مدد بن جاؤ جیسے چودہ سو سال پہلے ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو دیکھتا تھا تو ہمت بڑھ جاتی تھی کہتا تھا میرا بھائی آئی آئی ایک رہنے والا ہندوستان کا دوسرا رہنے والا عربستان کا لیکن اگر لباس مصطفیٰ والا تھا تو ایک دوسرے سے قدرتی محبت ہوتی تھی لیکن آج کیا ہے ایک گھر میں رہنے والے ایک ماں کا دودھ پینے والے ایک باپ کی اونی پکڑ کے چلنے والے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے ہوئے خدا رہا یہ نفرتیں ختم کریں آپس میں محبتیں پیدا کریں ایک دوسرے کو معاف کریں اگر ہم اپنے بھائی کو خدا کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اگر کوئی معافی مانگنے میں چھوٹا ہو جائے گا تو میں نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی اگر کسی نے اپنے بھائی کو مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کیا تو دنیا کی مرضی یہ جو چاہے کہے لیکن ایمان کہتا ہے گمبت خزنا والے نبی کے ہاتھ دعاوں کے لیے اٹھ جائیں گے ماشاءاللہ